ناظرین اکرام السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو مختلف اجناس یعنی مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے مگر جیسے باقی تمام مخلوقات میں استثنائیات ہوتی ہیں اسی طرح اس مخلوق میں بھی ایک استثنائی جنس پیدا کی جسے خنسی یا ہجرہ کہا جاتا ہے یعنی یہ نہ پورے مرد ہوتے ہیں نہ پوری عورت بلکہ ان میں مشترک صفات پائی جاتی ہیں ان کی تین بنیادی اقسام ہیں پہلی قسم میں کسی انسان میں مردانہ صلاحیات جیسا کہ آواز داڑی اور طاقت و قوت پائی جاتی ہے مگر وہ مکمل مرد نہیں ہوتا اس قسم کے ہنسی کو مرد خنسی کہا جاتا ہے اور اس پہ شرن مردانہ قوانین وراست وغیرہ کا اطلاق ہوتا ہے دوسری قسم وہ ہے جس میں عورتوں سے مشابہت زیادہ ہو مثلا سینہ عورتوں جیسا ہو آواز بھی دین بھی اور داڑی وغیرہ بھی نہ آئے اسے عورت خنسی کہا جائے گا اور اس پہ شرن عورتوں کے قوانین کا اطلاق ہوگا حتیٰ کہ پردہ کرے گی اور نماز بھی مردوں میں نہیں پڑھ سکتی تیسری قسم کو قسم مشکل مکس قسم کہتے ہیں جس میں مردانہ و زنانہ خسلتیں دونوں ایک جیسی پائی جاتی ہوں بنیادی طور پہ تینوں ہی خنسی کی کیٹیگری میں آتے ہیں اوپر بیان کی گئی مختصر تقسیم جس کی تفصیل کافی طویل ہے اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ان کے درست حقوق کا تعین اور دیگر معاملات میں ان سے برتاؤ کا طریقہ تیہ کیا جا سکے یہ بلکل ہماری طرح کے انسان ہے معزز اور مکرم ہے خالق نے ان کے لیے بھی ویسے ہی حقوق کو فرائز متعین کیے ہیں جیسے دیگر مرد و زن کے لیے البتہ معاشرے اور نام نہاد ریاستو نے ان کو ہمیشہ کم تر سمجھا اور نائنصافی والا برتاؤ کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بسا لی اور ایک الگ طبقہ بن کے رہ گئے حالانکہ انہیں گروں کے اندر اور دیگر مقامات پہ بھی بہت احسن اور نارمن انداز میں ٹریٹ کیا جا سکتا تھا اس طبقے کے حقوق کو لے کر دنیا میں کافی شور ہے جس میں یقیناً کچھ باتیں درست بھی ہیں مگر جیسے عورتوں کے حقوق کے نام پہ خاندانی نظام، تہذیب و تمدن، شرم و حیاء اور دیگر کئی مصبت روایات کے خاتمے کو حدف بنا کے ایک طفاہ نے بتمیزی بپا کیا گیا ایسے ہی ان کے حقوق کا معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے بغرب میں چونکہ ہم جنس پرستی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور کئی ممالک میں تحاریخ کے ذریعے اسے انسانی حق باور کروا کے قانونی شکل دے دی گئی ہے بگللک اسی طرح اس معاملے میں بھی خانسی جو کہ ایک جینون مستہ ہے کہ حقوق کو لے کر ہم جنس پرستی کو مزید آسان بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے اس میں خانسی یعنی انٹر سیکس کے بجائے ٹرانس جنڈر کی اسطلاح استعمال کی جاتی ہے ٹرانس جنڈر منیادی طور پہ ایک جن سے دوسری میں تبدیلی کو کہتے ہیں اور مستضاد یہ کہ اس بات کا تعیون بھی وہ شخص خود کرے گا کہ وہ مرد ہے عورت ہے یا کچھ اور ہے اور وہ یہ کام عمر کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی وقت کر سکتا ہے اس کا سب سے خطرناک پہلو یہی ہے کہ کوئی مرد یا عورت ہم جنس پرستی کا اعتقاب کرنا چاہے تو وہ اسے قانونی طور پہ تبدیلی جنس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا اسی لیے اس نام نہاد حق کو قانونی شکل دینے کے لیے دنیا میں مختلف تنظیمیں جو در حقیقت چھتانی منصوبے پہ عمل پیرا ہیں طاقتور عالمی مالیاتی داروں میڈیا ہاؤسیز اور حکومتی اہلکاروں کے ذریعے لابنگ اور اقوام متحدہ کی زیلی انسانی حقوق کی تنظیم کی چھتری تلے انسانی حقوق کے انوان سے ہر ملک میں اسے رائش کرنے کے کبھی حکام میں مصوف عمل ہیں ہمارے ہاں بھی جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل استہذیبی جنگ اور اس میں پوشیدہ منفی مقاصد کے خلاف ہیں مگر چونکہ مجمل زومانی اور مبہم اصلاحات کے ذریعے عام لوگوں کو بہ آسانے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے اور پھر میڈیا کی توانہ آوازیں لبرل سیکشن اور تنظیمیں کے ذریعے ان اعتراضات کو دکیانوسی اور ظلمانہ قرار دیا جاتا ہے لہذا یہ سیدی سادی نقب بھی آسان ہو جاتی ہے ایوان اقتدار میں موجود سینیٹر مشتاق احمد جیسے کردار ہوں یا ہمارے معاشرے کے کچھ اہل علم ان کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں جو تہذیب کی اس جنگ میں ہماری نسطوں کے تحفظ کے لیے اگلی صفوں میں موجود ہیں اور لوگوں کو شعور کی فرہمی کا کام کر رہے ہیں محترم ناظرین اسلام مخالف قوانین پر پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں خواجہ سروں کے حقوق کی آرڈ میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیل میں ٹرانس جنڈر کی تعریف میں ڈنڈی ماری گئی اگر کوئی حادثاتی طور پر مردانہ قوت کھو دے تو وہ بھی خواجہ سراش شمار ہوگا ٹرانس جنڈر کی اور تعریف یہ کی گئی کہ اگر کوئی لڑکی لڑکوں والے کپڑے پہنے یا طور طریقے اختیار کرے اور لڑکا لڑکی والے تو وہ بھی ٹرانس جنڈر شمار ہوں گے جب چاہیں شناتی کارٹ میں جنس تبدیل کروا سکتے ہیں جس سے اہم جنس پرستی کو قانونی شکل مل جائے گی اقتدار میں موجود تینوں بڑی جماعتوں کا لبرل کھل کر اس بل کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ مخالفت صرف مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں آئے روز اسلام مخالف قانون سازیاں یا تینوں پارٹیاں گٹھ جوڑ سے کرتی ہیں یہ خواجہ سرہ کے حقوق نہیں مغربی ثقافتی جارہیت ہے اس ٹرانس جنڈر اکٹیار میں کوئی بھی جنس تبدیل کروا سکتا ہے جس کے لئے واضح گنجائش دی گئی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹرانس جنڈر کی تعریف واضح کی جائے اور جنس تبدیلی سے پہلے میڈیکل بورڈ میں پیش ہونا لازمی قرار دیا جائے اس ٹرانس جنڈر اکٹ میں خواجہ سروں کو مرضی کی جنس رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے ہم خواجہ سروں کے حقوق کی ہامی ہیں لیکن بل میں خواجہ سرہ کی دو ایسی متنازع طریفے دی گئی ہیں جس سے کوئی مرد یا عورت بھی اس سے فائدہ اٹھا کر جنس تبدیل کروا سکتے ہیں عورت یا مرد کے جنس تبدیل کروانے سے ہم جنس پرستی کلچر کو قانون کی چھتری مل جائے گی اس کے علاوہ قانون وراست پر اثر پڑے گا مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی اپنی جنس تبدیل کروائے تو اس کے وراست میں دو حصے ہو جائیں گے جس سے اسلامی قانون وراست پر اثر پڑے گا یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کے نام پر لبرل بیقت وقت بہت سارے اسلامی قانون کو ضرب لگا رہے ہیں عورت یا مرد میڈیکل بورڈ میں پیش ہوئے بغیر جنس تبدیل کروا سکتے ہیں اس سے نکاح کامل بھی زد میں آئے گا جس سے ہم جنس پرستی بغیر رکاورٹ کے پھیلے گی ایبل اپریل دوہزار اٹھارہ میں نون لیگی حکومت نے پاس ہوا پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے پیش کیا اور پی ٹی آئی نے ہمایت کی جب پی ٹی آئی کی دور میں ترمیم کے لیے پٹیشن دائر ہوئی تو پی ٹی آئی کی شیری مزاری نے بطور وزیر انسانی حقوق اس کی برپور مخلفت کی اگر پاکستانی قوم نے عذاب قوم لوٹ سے بچنا ہے اور پیغمبروں کے وارثوں نے اس قوم کو اس دردناک و شرمناک عذاب سے بچانا ہے تو پھر آج آواز بلاند کرنی پڑے گی بولیں وگرنا وقت نکل جائے گا پھر پشتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا ٹرانسجنڈر ایکٹ میں ایک مجرمانہ شک یہ بھی ہے کہ اس بات کا فیصلہ وہ شخص خود کرے گا کہ وہ عورت ہے یا مرد مثلا ایک مرد نادرہ کے دفتر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خود کو عورت عورت محسوس کرتا ہے تو قانون ادارے کو پبند کرے گا کہ وہ اسے بطور عورت ریجسٹر کر دے یہ بنیادی طور پر ہم جنس پرنستی کو قانونی شکل دینے کی ایک صورت ہے یعنی ایک مرد خود کو عورت ریجسٹر کروا کر مرد اسے مجھ سے شادی کرتا ہے تو یہ شادی قانون جواز رکھے گی یعنی جرم نہیں ہوگی پھر اگر ایک عورت مردانہ کپڑے پہنے اور نادرہ کے دفتر جا کر دعویٰ کرے کہ وہ مرد ہے تو اسے مرد ریجسٹر کیا جائے گا اور قانون اس کو وراست میں دھگنا حصہ دینے کا پابند کرے گا یعنی جرم کو قانونی تحفظ حاصل ہے اس معاملے میں سب سے تکلیف دے پہلو یہ ہے کہ آپ کی تمام سیاسی پارٹیاں یعنی چھوٹی اور بڑی برائیاں ایک ہیں دوسرا تکلیف دے پہلو یہ ہے کہ حسب معمول تنہا سینیٹر مشتاق احمد صاحب مضاحمت کی دیوار بنے کھڑے ہیں انہوں نے آج اتنے سوشل میڈیا پیش پر لکھا ہے کہ کل کا دن میرے لیے بہت پرشاند کن تھا پوری حکومت اور چار بڑی پارٹیاں وزارت انسانی حقوق حکومتی وفا کی سیکرٹریز اس چھتانی قانون کے دفاع میں مکمل ایکہ کیے ہوئے تھے اور میں بالکل اکیلہ رب انی مغلوب فنتصر سینیٹر پروفیسر مشتاق احمد صاحب کو یہ کہنا کہ وہ اس معاملے میں اکیلے ہیں بہت سے افراد کے لیے فرد جن کی حصیت رکھتا ہے کہ جو اس سیوان میں مذہبی نمائندگی کے نام پر بیٹھے ہیں مبینہ طور پر یہ معاملہ اس وقت پیش آیا جب پائلٹ پروجیکٹ کے تحت مردم شماری کے لیے ملتان کے چھے ہلکے منتخب کی گئے اس طوران ایسے سے ٹرانسجنڈر کے دعوے دار سامنے آئے جن کے چھے چھے بچے تھے حکام بالا سے رابطہ کرنے پر ہدایات ملی کہ انہیں زبانی بیانت پر ان کی مرضی کے جنس پر اندراج کریں حالانکہ مڈیکل بورڈ نہ سہی کم از کم سابقا نادلہ ریکارڈ کو تو فالو کیا جا سکتا تھا مگر ترقی اور حقوق انسان ایکاڈنڈورا ہے صاحب مزید معلوماتی ویڈیوز اور ہر نئے آنے والے مسئلے کی تفصیل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ نکہ با